اب بھارت کے حوالے سے کیا کوئی پابندیاں نہیں لگائے جائیں گے امریکہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے بھارت پہ نہیں لگا سکتے اتنے بڑی مارکیٹ ہے پھر وہ ان کے حلیف ہیں چین کے خلاف اور بحر القائل میں اور اس میں بحر ہند میں حکمرانی کے لیے انہیں ضرورت ہے ان کے تعاون کی قانون تو یہ ہے امریکی کہ ایران سے کوریا سے اور روس سے جو بھی ملک دفاعی نوہیت کے تعلقات رکھے گا کوئی لیندین کرے گا اس کے پر پابندیاں لگا دی جائیں گی لیکن صاحب ظاہر ہے کہ انڈیا پر پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی ہیں ایس فور انڈرڈ میزائل انہوں نے خرید لیا ہے اگر کوئی کاروائی کرنی ہوتی تو کر لیتے دوستو آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ انڈیا کو لے کے دنیا کے سارے دیش اتنی محبت کیسے دکھاتے ہیں وہی امریکہ جو بھی اس کے دشمنوں سے رشتے بناتا ہے اس کے اوپر سینکشنز لگا دیتا ہے لیکن انڈیا اس کے ہر دشمن کے ساتھ ملتا ہے ڈیلز کرتا ہے پھر بھی امریکہ کی ہمت نہیں ہوتی کہ انڈیا کے خلاف کوئی ایکشن لے لیں وہی روس کے صدر کا انڈیا کے وزٹ پر پاکستان میں پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے تو دوستو ویڈیو کافی ڈریسنگ ہے ویڈیو کو انسر ضرور دیکھئے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ جو دورہ کر رہے ہیں روسی صدر وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے بھارت کے حوالے سے حارون صاحب اس کی کیا ایمپورٹنس ہے رشیہ جو رشیہ کے صدر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں امریکہ کو ناراض کر کے یہ ایک عمل کر رہا ہے بھارت یا اس کے پیچھے کچھ اور انہاصرہ دیکھئے گزارے یہ ہے کہ قانون تو یہ ہے امریکی کہ ایران سے کوریا سے اور روس سے جو بھی ملک دفاعی نویت کے تعلقات رکھے گا کوئی لیندین کرے گا اس کے پہ پابندیاں لگا دی جائیں گی لیکن صاحب ظاہر ہے کہ انڈیا پہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی ہیں اس 400 میزائل انہوں نے خرید لیا ہے اگر کوئی کاروائی کرنی ہوتی تو کر لیتے اس میں نکتہ یہ ہے دیکھئے وہ تو ہر ملک اپنے مفادات کا مطابق فیصلے کرتا ہے اس میں بین اللہ قومی سیاست میں اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی قوموں کے مفادات ہوتے ہیں بس تو وہ انڈینز کو سوٹ کرتا ہے اس 400 میزائل انہوں نے خرید دیا اور امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکا اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا یہ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے روسیوں میں تو بیچنا ہے ہی ظاہر ہے وہ اسلحہ سازی میں امریکہ سے کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہیں بعض چیزوں میں تو ان سے آگے ہیں تو امریکہ کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے مجبور ہے امریکی مجبوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں وہ ابھی سمیٹ پہ آتے ہیں تو پھر میں آپ چرچ کرتا ہوں کہ وہ بھی ناکام رہے گی اور کیوں ناکام رہے گی ظاہر ہے امریکہ اسے پسپا ہونا ہے ہر سپر پاور کی ہر عالمی طاقت کی ایک عمر ہوتی ہے امریکہ کی عمر پوری ہو چکی اب اس میں کتنے برس لگیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ایک سوبر پار کی احسیت سے وہ ایک عام ملک بننے میں اس کو کتنا وقت لگے گا اور کیا اندر بھی کوئی شکست و ریخت ہوگی ابھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے حتمی طور پر اور یہ اخبار رمیسوں کا کام بھی نہیں ہے اتنی گہری سطح کے پتہ جیہ کرنا یہ تنگ ٹینکس کا کام ہے لیکن ابھی اس پہ تو کچھ زیادہ کام نہیں ہوا دنیا میں چین آگے بڑھتا جائے گا اب وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے چین کے پاس سرمایہ دنیا کو دینے کے لیے بہت زیادہ ہے ان کے پاس ڈالر ہے جتنے ڈالر چائیں شاہب سکتے ہیں کوئی پابندی تو نہیں ہے وہ کانگریس ہمیشہ انہیں اس کی اجازت دے دیتی ہے اجازت تو لینے پڑتی ہے بہت کانگریس کو کیا اعتراض ہے تو ابھی یہ جن دن ڈالر والا قصہ ختم ہو گیا اس دن امریکہ بھی اپنے انجام کی طرح بربانہ ہو جائے گا صحیح ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب یہ پورا قصہ ہے یہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل کا ہے پچھلے بارہ ترکی نے یہ میزائل خریدے تھے رشیہ سے تو امریکہ نے اس کے اوپر پابندی آئیت کی تھی اب بھارت کہتا ہے کہ ہمیں چائنہ کے ساتھ خطرہ جو ہے اس نے نمٹنے کے لیے یہ میزائل درکار ہیں اب بھارت کے حوالے سے کیا کوئی پابندیاں نہیں لگائے جائیں گے امریکہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے بھارت پہ نہیں لگا سکتے اتنے بڑی مارکیٹ ہے پھر وہ ان کے حلیف ہیں چین کے خلاف اور بہر القائل میں اور اس میں بہر ہند میں حکمرانی کے لیے انہیں ضرورت ہے ان کے تعاون کی اسی طرح جاپان اگر کوئی ایسا فیصلہ کرے جاپان تو نہیں کر رہا ہے اسی کوئی چیز کیونکہ وہ تو کوئی آرمی ہے ہی نہیں ان کی کوئی اس وقت کوئی اس طرح کے صورتحال نہیں ہے نہ ان پہ لگا سکتے ہیں نہ جاپان پہ لگا سکتے ہیں کل فرج کیجئے برطانیہ کر لے یورپی یونیو نے کیا ہے نا یہ معاید چین سے انویسٹمنٹ کے تو کیا یورپی یونیو پہ کیا پابندیاں وہ لگا سکتے ہیں وہ وقت گزر گیا وہ دیکھئے انیس سو نویم میں جب وہ کہہ رہا تھا نا روسیوں کی واپسی کے بعد انیس سو اکانوے میں سینئر بوش کہہ رہا تھا نیو ورلڈ آڈر اور وہ فلسفی ان کا کیا کہہ رہا تھا انڈ آف ہسٹری تاریخ ختم ہو گئی کمال آجی فوکویاما کیا نام تھا اس کا تاریخ ختم ہو گئی اب دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہوگا تو اس وقت جب ہم جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ انسانی جبلتیں نہیں بدلتیں اور تغیر جو ہے وہ ایک دائمی قانون ہے ہمیشہ دنیا بدلتی رہتی ہے اور بدلتی رہے گی ضروری نہیں ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام اسی طرح رہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ غالب رہے تو اس وقت لوگیں اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے دنیا بدل رہی ہے اور دنیا بدلتی رہی ہے ترکی ایک چھوٹا ملک ہے نسبتاً کمزور ملک ہے پھر سب سے بڑا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں میں نے آپ سے عرص کیا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ امریکیوں کو خراج ادا کرنا پڑتا تھا عثمانیوں کو ٹیکس نہیں میں کہہ رہا خراج کہہ رہا ہوں ان سے باقی ملکوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ قرآہ وہ بصول کرتے تھے ان کے پہر ہی جہاز جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ ایک طرح کے خراج ہی تھا انہوں نے عثمانی سلطنت کو توڑ دیا مغرب نے ملجل کر سب ممالک نے اور اس کے بعد ترکی جو کمزور ہو گیا اب ترکی اُبھر رہا ہے دوبارہ اور جتنے اچھے بہتر فیصلے کریں گے اتنی تیزی سے وہ ترقی کر سکتے ہیں ان کی اپنی بھی ترکی میں بھی کنٹرڈکشنز تو ہیں اس لیے اس پر تو پابندییں لگائی جا سکتی ہیں مگر اس کا سائز تو چھوٹا ہے اور انڈیا کا سائز اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے اور ترکی باوجود نیٹو میں شامل ہونے کے ان کا ویسا حلیف تو نہیں ہے جیسے انڈیا ہے انڈیا کے مفادات تو امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں یہ سیکنڈ ورڈ وار سے بہت پہلے انہوں نے کہا تھا کہ لیگ آف نیشنز جب بنی تھی کہ یہ قبروں کی تقسیم کے لیے تیہ تنظیم بنی ہے تو یہ قوموں کے مفادات ہوتے ہیں جہاں سوٹ کرتا ہے اصول نام کی کوئی چیز بین و لقوامی سازت بنی ہوتی ویسے نیشنل پالٹکس میں بھی نہیں ہوتی بہت کم کوئی اصولوں کی پیروی کرتا دوستو آپ کے اپنے چینل فارو فیکس اڈیا میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک دینا نہ بھولے اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو یہاں سے سکپ کر کے بھی جا سکتے ہیں برنہ آئیے دوستو ویڈیو کو انیلائز کرتے ہیں بھارت اور روس کی دشکو پرانی دوستی کو اور مجبوط کرنے راستر پتی ولدی میر پتین دلی آ رہے ہیں کورونا سنکٹ کی وجہ سے پتین کا یہ بھارت دورہ بہت چھوٹا یعنی مہد کچھ گھنٹوں کا رکھا گیا ہے لیکن اس کا اثر نہ صرف دونوں دیشوں کے سمبندوں پر پڑے گا بلکہ اس سے چین اور پاکستان جیسے بھارت کے پڑوسی دیشوں کو بھی بڑا سندیج جائے گا پتین کے اس دورے میں کئی اہم مددوں پر ترچہ ہونے والی ہیں جس میں سارے سات لاکھ ایکے دوستو تین آسول ٹریفل کا بھارت مصفادن ایس پور ہنڈرڈ مسائل سسٹم کی سمیں پر ڈیلیوری بارہ نئی سکھوئی تیس کی ڈیلیوری نو سینہ کے لیے مک انستیس ویمانوں کی نئی کھیپ پانچ ہزار اگلا ایس شولڈر فائرڈ مسائل کی خرید بھارت چین تناؤں افغانستان آتنگواد اور دوی پکشے ویپار کا مددہ پرموک ہے بتا دے کہ بھارت نے فروری دوہزار انیس میں انٹر گورمنٹل ایگریمنٹ کے تحت روس کے سامنے ساڑھے سات لاکھ ایکے دو سو تین آسولٹ رائفل خریدنے کا پرستاو رکھا تھا یہ رائفلز میکن انڈیا پروگرام کے تحت بھارت نہیں بنای جانی ہے لیکن ٹرانسپر آف ٹیکنالوجی سمیت کئی دوسرے مددوں کی وجہ سے اب تک امیٹھی کے کار کھانے میں رائفلز کا اپادن شروع نہیں ہو پایا تھا حال ہی میں تمام دکتوں کو دور کرتے ہوئے سرکشہ معاملوں کی کیابینٹ کمیٹی نے پانچ ہزار کرون روپے کی اس دین کو منظوری دے دی اور آج روس کے ساتھ اس سمجھو دے پر خوبصارک مہر لگ جائے گی پی ایم موڈی اور پتین کے بیٹ باتچیت میں ایس پور ہنڈرڈ مسائل سسٹم کی وقت پر ڈیلیبری اور اس کی تیناتی پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے چار سو کلومیٹر تک کسی بھی ایریل ٹارگٹ کو مار گرانے والا یہ مسائل ایئر ڈیفنس سسٹم بھارت کے لیے بہت اہم ہے بھارت نے دو ہزار اٹھارہ میں روس کے ساتھ اس سسٹم کی پانچ بیٹری کو خریدنے کا سودہ کیا تھا پتین نے دورے سے پہلے اس کی ڈیلیبری بھی شروع ہو گئی ہے لیکن اس سودے سے امریکہ اور چین دونوں نراز ہے چین اس لیے نراز ہے کیونکہ یہی روسی ایئر ڈیفنس سسٹم اس نے ایلی سی کے پاس سینات کر رکھیں اور چینی سینا نہیں چاہتی کہ بھارت بھی اس کی برابری کریں وہی امریکہ کا اس مسائل سسٹم کو اپنے لیے خطرہ مانتا ہے اور اس نے ایس فور ہنڈرڈ خریدنے پر ترکی سمیت کئی دیشوں پر پرکتی بندی لگائے ہیں لیکن بھارت پہلے ہی صاف پر چکا ہے کہ وہ کسی کے دباؤ کے آگے نہیں جھکنے والا ہے بھارت ایسا کر کے اپنے پرانے دوست کا بھروزہ پھر سے جیتنا چاہتا ہے جو امریکہ سے نزدیکی اور کوارٹ کی گھٹن سے ڈگمگا رہا تھا جانکار مانتے ہیں کہ داستتی پتین اس دولے میں بھارت کے سانے پانچویں پیڑی کے سیل فائٹر جیک چیک میٹ کی بکری کا بھی پرستاو رہ سکتی ہیں جسے سا حال ہی میں انویلڈ کیا گیا ہے بھارت کو لے کر روس کتنا سنجیدہ ہے اس کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ کورونا سنکٹ کے بعد پتین دوسری بار ویدیش دولے پر نکل رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بھارت کو چنا ہے وہیں اس خبر سے پاکستان کے بھی پیٹ میں درب ہو گیا ہے کہ روس اور امریکہ دونوں کے ساتھ بھارت کی رشتے اچھے ہیں اور امریکہ اس معاملے میں بھارت کا کچھ بگاڑ بھی نہیں پاتا کیونکہ اس کو بھارت کی ضرورت ہے تو دوستو ویڈیو یہی ہوتی ہے سما آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ کا ان ڈیویٹس کو لے کر کیا بھی ساتھ ہے وہ بھی کمنٹ شیکشن میں ضرور ظاہر کریں سب تک کے لیے دھنیوات اور جائے